بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ خطبہ نمبر ایٹی فائف اس خطبے میں مولای کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام پروردگار کی آٹھ صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے وہ ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی حد معین نہیں ہے خیالات اس کی کسی صفت کا ادراک نہیں کر سکتے ہیں اور دل اس کی کوئی کیفیت تیہ نہیں کر سکتا ہے اس کی ذات کے نہ عزہ ہیں اور نہ ٹکڑے اور نہ وہ دل و نگاہ کے آہاتے کے اندر آ سکتا ہے اے بندگان خدا مفید عبرتوں سے نصیحت حاصل کرو اور واضح نشانیوں سے عبرت کو بلیخ ڈرانے والی چیزوں سے اثر قبول کرو اور ذکر و معزت سے فائدہ حاصل کرو یہ سمجھو کہ گویا موت اپنے پنجے تمہارے اندر گار چکی ہے اور امیدوں کے رشتے تم سے منقطع ہو چکے ہیں اور دہشتناک حالات نے تم پر حملہ کر دیا ہے اور آخری منزل کی طرف لے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے یاد رکھو کہ ہر نفس کے ساتھ ایک حکانے والا ہے اور ایک گواہ رہتا ہے حکانے والا قیامت کی طرف کھیچ کر لے جا رہا ہے اور گواہی دینے والا عمال کی نگرانی کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی